اس سے پہلے تو ہمارا ایشو ہوگا کہ کانسلیشنڈ کائمن ہے آپ کا چھے مینے میں اسمبلی میٹ ہونا پڑتا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر میں ایک سیشن ہو جس میں وہاں کی لوگوں کی آپ جذبات کو بار پائیں وہاں کے لوگوں کے تقریفوں کو آپ اٹھا پائیں وہ ان لوگوں نے پورا نہیں کیا انہوں نے بلایا سیشن لیکن ماس تین دن کے لیے بلایا وہ بھی جی ایسٹی پاس کرنے کی جو لوگوں کی ایشو تھے لوگوں کے جو مسائل تھے اس کو اٹھانے کا انہوں نے موقع نہیں دیا آپ کا جب اسمبلی سیشن ہوتا ہے اس میں کسٹنز ہوتا ہے ریزولیشن ہوتا ہے بل ہوتا ہے ایسا کوئی موقع نہیں دیا نہ ہی جو کشمیر کے لوگ اس دوران جو دکھ تقریف سے گزر رہے تھے ان کی ایشو اس کو بارنے کا کوئی موقع نہیں دیا اور یہ آپ کے کانسٹیٹوشن کی خلاف ہے اس کا وائلیشن ہے اس بات کو ہم زورشوں سے اٹھائیں دوسرا سرکار آپ کو کہیں نظر نہیں آرہا سوائے اکباروں میں ریبن کارتا ہوا وہ بھی ان پروجیکٹس کا جو ہم لوگوں نے شروع کی تھی جو ہم لوگوں نے مکملل کی تھی ان کا ریبن کار رہے ہیں باقی کہیں سرکار آپ کو نظر نہیں آرہا تیسرا جو ریجنل آپ کے ڈسپیرٹیس ہیں وہ اور ڈیپن ہوتا جا رہا ہے جمہوں کی لوگوں کی بہت امید تھی پچیز امیلیں ہم نے پہلی بار ہسٹری میں جتا کے دیا سرکار کا باگیداری بنا جمہوں کی لوگوں کی امیدوں پر کھڑا ہوتا پائے گا کیا کھڑا ہوتا رہا نہیں آج اگر آپ دیکھیں جہاں ہم نے چھوڑا وہیں ہے ایک نیا پروجیکٹ جمہوں کی لیے لانی پایا انہوں نے بہت زور شور سے جب سرکار میں آیا زور شور سے کہا کہ ہم جمہوں کو ایک ڈسٹنکٹ ڈسٹینیشن بنائیں گے انہوں نے زون رائٹ جمہوں کو الگ سے اوباریں گے ہم اب دیکھئے گا ٹوریزم کی پروجیکٹس کو جو ہم لوگوں نے ہاتھ میں لیا تھا اس کو مکمل نہیں کر پایا شروع کرنا تو چھوڑو نا یا پروجیکٹ بنانا تو چھوڑو بجلی میں بھی ایک پروجیکٹ نہیں اٹھا پائے جو آپ کے دو پروجیکٹ گومنٹ ٹوم انڈیا سے لینے کا وعدہ تھا جو کہ ایجنڈا او بلانس کا ایک حصہ ہے وہ بھی نہیں سیدھا گومنٹ ٹوم انڈیا نے ریفیوز کیا ہم نہیں دیں گے اسی طرح ایس پیوز کا ایس پیوز کا ریکروٹمنٹ ہوا قریباً مجھے ایک زگیاتی نوہ ازاد دس ازاد دس ازاد اس پہ جمہوں کا شیئر دیکھئ گا مجھے تو حیرانی ہوتا ہے جمہوں کی جو کیونیو مینیسٹر ہیں وہ وہاں پہ موندارن کر کے بیٹھے ہوئے ایک لفظ نہیں بولا ایٹی ٹوانٹی کری ریشو پاپولیشن جمہوں کا ففٹی پسٹ مہدن ففٹی پسٹ انفیکٹ اور ان کا شیئر کتا ہے میرے خواہ میں دو ڈائے ہزار میں نہیں ہی ہمارے لے کو تو بالکل نہیں دیا لگا کو تو بالکل نہیں دیا اسی طرح ریکروٹمنٹ ایجنسیز میں دنیا بر کے آپ کے داندی ہو رہا ہے اگباروں میں آپ دیکھیں گے پ اپوسٹ کریٹ کیا گیا ہے جہاں پہ جمہوں گوٹ اونلی فورٹین پرسنٹ آبادی جمہوں کا زیادہ ہے کشمیر سے لڈاک کو تو ضرور ملکل دیا ہے یہ سارے ایشوز ہم لوگ اٹھائیں گے اور سرکار کو ہم گیریں گے جمہارا کام میں اپوسٹ کرنا اپوسٹ کرنا ہو سکے تو ہم ان کو اکھار پھینکے گے ڈیپوسٹ بھی کریں گے